موسیقی تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی لیا ہوگا سمجھ بھی آ چکے ہوں گے کہ میرا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے عورت مارچ یا پھر آزادی مارچ یا پھر اگر کہا جائے کہ فہاشی مارچ تو میرے خیال سے یہ کچھ کم نہیں ہوگا کچھ غلط نہیں ہوگا اور ایک غلط نعرہ کے ساتھ اور ایک غلط نعرہ کے ساتھ کہ میرا جسم میری مرسی یعنی کہ اسلام اور عزتدار عورتوں کی توہین اور اسی طرح معاشرے میں بہیائی کو بھی فروغ دینا اسے کے ساتھ السلام علیکم میں ہوں سامرہ زہرہ اور امید کرتی ہوں آپ سب پہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر و خیالیت سے ہوں گے تو آج میں کچھ چند تلخ باتیں کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات غلط نہیں لگے اور اگر غلط لگتی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہی معذر ہوا ہوں تو اسی طرح جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماروی سرمیت مطلب کہ لائف پروگرام میں لائف شو میں آ کر اپنی ایسی مطلب کہ بکواس کر رہے ہوتے کہ بار بار یہی سنٹنس ریپیٹ کر رہے ہوتے کہ میرا جسم میری مرسی بابا تم سے کس نے پوچھا تھا کہ تمہاری جسم پہ کس کی مرضی چلے گی یہی سوال تم سے کس نے پوچھا تھا تم سے کسی نے بھی نہیں پوچھا تھا اور اوپر سے یہ جو ہمارے بھکاؤ میریہ ہے جو کہ خود بھی فہاشی پیلانے میں سب سے پہلے ہیں سب سے نمبر ون ہے یہ بھی بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے سب مل کر اس ماروی سرمیت جیسی بہیائے عورت کے ساتھ اٹھ کری ہے کہ ماروی سرمیت بلکل ٹھیک ہے تو ایک لڑکی ہونے کے حیثیت سے میں کچھ اور چند اور باتیں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں بلکل اس مارچ کے خلاف ہوں جیسا کہ ان کا یہی کہنا ہے اس مارچ کا اس مارچ کا مطلب کیا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جس انداز سے مرد پیٹ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں میں گھر کیوں سنبھالو میری مرضی جس سے تعلق بڑھنا جس سے نہ میری مرضی بچے پیدا کرو یا پھر نہ میری مرضی ہجاب کرو یا پھر نہ اسی طرح کی چند اور غلط غلط پاتے اور اگر دیکھا جائے تو آج بھی تقریباً عورتیں آزاد ہی ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہجاب یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں زیادہ تھی ان میں سے ہجاب تو کرتے نہیں ہیں کھانا پکانا تو زیادہ تھی عورتوں کو لڑکیوں کو تو آتی نہیں ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر حساب سے مطلب کہ اگر جوب کے لئے ہاتھ سے دیکھا چاہیے تو عورتیں کافی ماشاءاللہ 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 کہ بہت ہی جوب بہت ساری عورتیں جوب بھی کر رہی ہوتی ہیں اپنا رزق حلال بھی کماری ہوتی ہیں مگر پھر بھی یہ لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پر کہ عورت مارچ ہمیں آزادی چاہیے بابا تمہیں کس طرح کی آزادی چاہیے تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو سب کی سمجھ سے بالاتر ہی ہے تو چلو خلاصتہ کہنا یہ ہے کہ جس قسم کا یہ غلط نعرہ انہوں نے بنایا ہے یہ سراسر ایک عورت کی توہین ہے اگر اس کے اصل مطلب میں جائے تو جیسا کہ اگر میں آپ لوگوں کو چند مثال لیتی ہوں امریکہ انڈونیشیا اور یورپ اور چند دگر یورپ ممالک جن کی جہاں پہ ان کی عورتیں بلکل آزاد ہیں آزادی کے مثال ہے ان کی عورتوں نے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر معاشرے میں مگر پھر بھی وہ لوگ ان کی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں ان کی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ آزادی آزادی جب ملنی ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی حرکت ہو سکتی ہے اسی طرح دیکھا جائے تو جب عورتوں کی جب کپڑے چھوٹی ہو جاتی تو ان کی عزت بھی کم ہوتی جاتی اور بات میں مطلب کہ ان کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ جو اپنی عزت کا پاس داری ہوتے تو کوئی دوسرا خاک ان کی عزت کا پاس دار ہوگا بلکل بھی نہیں تو اسی طرح اگر دیکھا جائے یہ نعرہ نہیں سوڑے یہ مار جو انہوں نے نکالا ہے یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ دیکھا جائے کہی کہی شہروں میں کہی کہی ملک میں ملک میں بھی نہیں ملک کہنا غلط ہوگا کہی کہی شہروں میں شہر کہنا بھی غلط ہوگا کسی کسی تقریبا قصبے میں گھر میں مطلب کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ عورتوں پر بہت ظلم ہو رہی ہوتے ہیں مگر ہمیں ان کے حقوق کے لئے آواز اٹھانی چاہیے یہ بات بلکل صحیح ہے یہ نہیں کہ ہم گلی گلی میں یہ ڈول ڈول لگاتے پھرتے رہے کہ ہمیں آزادی چاہیے کہ زور سے بولو نازادی ہے فلا فلا بکواس اسی طرح کرتے رہے تو بلکل غلط ہے تو اسی طرح اور ان کے ساتھ دینے والی جو کہ ان کے ساتھ دینے رہے ہوتے وہ تو سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے جیسے کہ ہمارا میڈیا سب سے بڑی ہاتھ تو انہی کے ہے تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عورتوں کو بہت بہت ہی مطلب کہ عزت دی گئی ہے اس لحاظ سے کہ دیکھا جائے کہ یہ ہی کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ باپ کے قدموں کے تلے یا پھر مردوں کے قدموں کے تلے جنت نہیں کہا ہے عورتوں کے قدموں تلے جنت اس لئے کہا ہے کیونکہ عورتیں عزت دار ہوتی ہیں عزت کے دائرے میں رہتی ہیں اور عزت کے دائرے میں رہ کر یہ خوبصورت لگتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ کیا مطلب کہ دیکھیں اسی طرح ہوتی رہتی ہے نا تو خدا رہا آپ لوگ خود اپنی عزت پہ جانے اور اپنا خیال رکھے گا